اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس زیمپٹ کی جو انجیکشن میری قضر میں لگوائے ہیں اس سے اتنی شدید کمزوری چہرے میں ان کی جھوڑیاں ہر اب وہ بستر پر پڑی لیتی ہیں اچھا اب مسئلہ یہ کہ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی اگر وہ چھوڑتی ہیں تو ہفتے میں پانچ کلو بزن ان کا واپس آتے ہیں اور پاسٹ انجیکشن کی اتنی زیادہ ہے کہ پر انجیکشن پینٹیس ہزار اور تین انجیکشن ان کو مہینے میں لگانے پڑھنے ہیں آپ کی میں بات سمجھ رہی ہوں ازیمپک کے ساتھ یہ پروبلم ہے صرف ازیمپک نے اس اکسینڈا اور ویٹوزا کے ساتھ یہ پروبلم ہے کہ آپ جب تک لگائیں گے تب تک آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا جیسے ہی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ویٹ سارا تین سے چار پانچ چھے کیجی ڈپینڈنگ اون میڈابولیزم واپس آنا شروع ہو جاتا ہے نمبر دو ایکسپنسیب تب پڑھتا ہے جب آپ پوری ڈوز پہ چلے جاتے ہیں یعنی آپ 3 میلی گرام پر ویٹ پہ ہیں تو آپ کو بجھتر ہزار پاسٹ پر منت پڑھ گئے اور جو جھولیاں اس کی پڑھ جاتی ہیں وہ واپس نہیں آتی تو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں یہ مریضوں کو پہلے سے پتا ہونے چاہیے اور اگر آپ اس کو لائف ٹائم لگوائیں گی نا آپ کی قزن تو کینسر کا بہت خدچہ ہے کہ پتے کا اور تھائیرویڈ کو کینسر ہو سکتا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ یوزلی اوزنپک شروع کرنے کے ساتھ نہیں بتائے جاتے شروع میں ڈوز صرف 0.25 ہوتی ہے آہستہ اہستہ آپ 0.5 پہ 1 پہ 1.5 2 2.5 کے اوپر جاتے ہیں سو یہ سارے باتیں جو ہیں اگر آپ نے انجیکشن مگوایا ہے انگلینڈ سے یا یہاں سے خریدا ہے آپ نے فریج میں رکھا ہوئے تو لگوانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے یہ سارے باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے